میں ہم زیرے بحث لائے تھے اس سے پہلے دو موڈلز کنزیکیٹیو جو کہ بزنس انوارمنٹ کو انیلیسز کریں گے اس میں ایک آپ کا پیسٹ موڈل اور ایک آپ کا ڈائیمنڈ پوٹر موڈل تو اس وقت جو ہم کام کر رہے تھے ہم کام کر رہے ہیں پیسٹل موڈل پہ پیسٹ موڈل پہ تو اس کے اوپر ہماری بات جہاں جاری تھی اب اگر ہم دیکھیں کہ کل کا جو اپنا کام ہے اس کے اندر ہم نے کیا کام مکمل کیا تھا تو سب سے پہلی چیز ہے کل ہم نے اپنا جہاں وہ فورٹی نائنٹھ لیکچر کمپلیٹ کیا تھا فورٹی نائنٹھ ٹاپک میں نے پریزنٹ کیا تھا آپ کے سامنے اور یہ جو ٹاپک تھا یہ ریلیٹڈ تھا آپ کے پیسٹ فیکٹر میں سے تو یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ کچھ یوں لے لیجیے کہ ہم نے بزنس انوارمنٹ انیلیسز کے اندر جو ہے بزنس کی انوارمنٹ کو انیلائز کرنا تھا اور اس کے لیے ہم میکرو انوارمنٹ میں دو موڈل جہاں وہ پڑھنا چاہتے تھے تو میکرو انوارمنٹ میں دو موڈل ہم پڑھنا چاہتے تھے تو ہم بات یہ کرے تھے کہ میکرو انوارمنٹ میں ہم دو موڈل پڑھنا چاہتے تھے ایک موڈل تو تھا وہ بزنس موڈل کے اندر ایک موڈل جو تھا وہ پیس موڈل ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور دوسرا موڈل جو ہے وہ ہمارا ڈائیمنڈ کوٹر موڈل ہے اب اس ٹوٹل انوارمنٹ انیلیسز میں میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ یہاں پہ پی سے مراد ہم دے رہے ہیں ہم نے پولٹیکل فیکٹرز اور اے سے مراد لے رہے ہیں ہم نے پولٹیکل فیکٹرز اور اے سے مراد لے رہے ہیں سوچھل اور دیمگرافک اور اے سے مراد لے رہے ہیں ٹکنوجوجی کر اب ان میں سے ہم نے جو کام مکمل کیا کل وہ ہم نے پلیٹیکل فیکٹرز کو کر ڈیسورز کر لیا تھا اور اس سیشن کو ہم نے نام دیا تھا فورٹی نائنٹھ لیکچر کا ٹھیک ہے جی اچھا تو فورٹی نائنٹھ لیکچر کا نام دیا تھا یہ اس کے بعد دوسرا کام جو ہم نے شروع کر دیا تھا وہ سوشل اینڈ ڈیموگرافک فیکٹر پر شروع کر دیا تھا سوشل اینڈ ڈیموگرافک فیکٹر کے اندر ہم نے کام شروع کر دیا تھا یہ ہمارا لیکچر نمبر فیفٹی ہے جس پر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم اس لیکچر میں کیا کر چکے ہیں کیا کرنے چاہتے ہیں اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے جو ہے سوشل فیکٹرز کو ہم نے دو حصوں میں بریک کر لیا تھا سوشل فیکٹرز کو ہم نے دو حصوں میں بریک کر لیا تھا ایک جس کے اندر ڈیموگرافک فیکٹر تھے اور یہ جاری تھے لاس لیکچر کے ختم ہونے تک اور دوسرے پیور سوشل فیکٹر تھے اب اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کے اندر جو ڈیموگرافک ہیں اس کے اندر ہم نے پاپولیشن پہ کل بات کی تھی اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے پاپولیشن کے جو باقی ایشیوز ہیں مثلا اس کی ایڈیوکیشن اس کی ہیلتھ یہ ایشیوز تھے تو یہ ہم بات کریں گے پاپولیشن کے ایشیوز کے اندر جو پہلے ہم نے بات کی تھی کل مکمل کیا تھا میں نے آپ کے ساتھ پاپولیشن کا سائز اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ کمپوزیشن اور اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ پہ بات کریں گے آج ہیلتھ پہ بات کریں گے ہیلتھ کے علاوہ مختلف جو پاپولیشن کے ویلتھ ریلیٹی ایشیوز ہیں ان پہ بات کریں گے اور سوشل فیکٹرز کے اندر جن چیزوں کو زیرے بحث لائیں گے سوشل فیکٹرز کے اندر ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ ایک تو سوشل ٹرینڈز تو اس وقت چل رہے ہیں سوشل ٹرینڈز کیا ہیں اور اس کے اندر ہم فیشن کو ڈسکس کریں گے آپ ہر اور پھر اس کے بعد بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ سوشل ایٹیچوڈ چینج ہویا ہے لوگوں میں معاشروں میں سوچ بدلی ہے ایٹیچوڈ بدلہ ہے سوچنے کا انداز چینج ہو گیا ہے اور ٹرینڈز میں علاوہ جہاں پھر اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ پولیسیز بھی بنا رکھی ہیں پولیسیز پہ بھی بات کریں گے جو آپ کا فیفٹیتھ لیکچہ ہے ٹھیک ہے جی اور جو آپ کا ہے باقی آپ کا علی حمزہ آپ مجھے فورڈ جو نمبر کریں ویڈسیپ گروپ میں نے خود سے کوئی نہیں بنایا ہوا ویڈسیپ گروپ جو ہے وہ ایڈمن نے بنایا ہوا اور ایڈمن ہی اس کو منیج کرتا ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے چیز بنای ہوئی ہے وہ آپ کا ہے گوگل گلاس روم جہاں بے سارا لٹریچر پڑا ہوا ہے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اگر اس کے مطلق معلومات چاہئے تو وہ میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں اس کا طریقہ کار میں نے لازٹ ٹیم منشن کر دیا تھا کہ اس کو کس طرح سے آپ جائن کر سکتے ہیں یا کیا اس کا طریقہ کار ہے دیکھئے آپ سیمپلی اس کو جائن کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جیسے میں آپ کے سامنے اگر اس طرح پیزنٹ کروں اس کو ذرا غور کیجئے گا سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے وہ ہے کہ اس کا پاس ورڈ کیا ہے ہماری اس گوگل کلاسٹروم کا پاس ورڈ کیا ہے تو دیکھئے آپ فرض کیجئے کہ میں تھوڑا ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں پھر میں واپس آجاتا ہوں ٹاپک پہ تھوڑا ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھئے اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی انٹرنیٹ ایکسپلورر جو ہے وہ کھول لینا ہے کوئی بھی انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ لے لیجئے اس کو لے لیجئے جیسے میرے پاس اس کا گوگل کروم ہے تو گوگل کروم کو کھول لیں جیسے یہ میرا گوگل کروم ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ گوگل کروم آگے اس کے اوپر آپ لکھ دیں گے لیٹسے گوگل کلاس روم ٹھیک ہے جی یہ میں نے لکھ دیا گوگل کلاس روم میں نے اس کو اٹیج کر دیا انہوں نے پوچھ لینا آپ کو گوگل کلاس روم میں جانا ہے آپ گوگل کلاس روم کو کلک کر دیجئے یہ جہاں میرا پوائنٹ ہے دیکھیں جہاں پوائنٹ کر رہا ہوں تو یہ مجھے گوگل کلاس روم میں لے جائے گا ٹھیک ہے جی پوچھیں گے کہ آپ کو اسی جی میل کے ساتھ جانا ہے آپ کانٹینیو کر دیجئے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے جہاں پہ سکت میرا یہ کرسر یہ دیکھئے میرا کرسر ہیلا رہا ہوں یہ 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 پلس سائن کو پریس کرنا ہے آپ نے پلس کر دیا جی اس کو آپ نے جوائن کا بٹن دبانا ہے جوائن کا بٹن دباتی ہو آپ سے کیا پوچھے گا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا کلاس روم کا کوڈ کیا ہے کلاس روم کا کوڈ کیا ہے آپ کوڈ لکھ دیں گے ہمارا جو کلاس روم کوڈ ہے وہ ہے تی ہی کپس لوگ ہے تی ڑ ڈ٧ ڈ 때도 totally yeah j ø ڈی ڈی یہاں یہ لگیا آپ نے جوائن کا وڑن دباتی یہ آپ نے جوائن کا وڈل دماتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کلاس روم میں پہنچ گے ٹھیک ہے آپ کے سامنے آگا کلاس روم اب اس کلاس روم میں کیا ہے یہ دیکھیں ایک تو یہ میرا نام ہے باشہ رہما لکھا ہوئے ہیں باشہ رہسان بھی لکھ دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سٹریم ہے اور یہ آپ کا کلاس ورگ ہے کلاس ورگ میں دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیکچر پڑے میں ساہے یہاں سے آپ لیکچر ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے جی دیکھیں 47 تک updated ہے باقی جو آج میں 50 تھی رہا ہوں تو باقی کے چار بھی آج update کر کے وہ بھی میں لگا دوں گا کل کی class ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ سارا material لنیں گے جتنا بھی میں نے پڑھا ہے جی ٹھیک ہو بھی بات جی علی حمزہ بیٹا بات سمجھائیے آپ کو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں سے اس طرح آپ جوائن کر لینا بیشہ کبھی آپ میرے بیٹے بڑے آپ یہ سارا procedure کر لیں آپ یہ صلی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ذرا ان بچوں کے لیے جو میرے ساتھ بھی آئے ہیں اور انہیں جو ہیں وہ نئے ہیں پتہ نہیں material کہاں پڑھا ہے باقی چیزیں کہاں پڑھئی ہیں اصلاح ورڈسپ گروپ میں like اس لیے نہیں کرتا ایک تو اس کے اندر rush بڑا پڑ جاتا ہے پھر ورڈسپ گروپ بھی کوئی icmap کی policy بھی ہے شاید اپنی کوئی تو وہ میں اس کو بھی wallet نہیں کرنا چاہتا اور جو google classroom ہے اس کے اندر ease یہ ہے کہ جیسے اب آپ late آئے ہیں تو آپ میرے سب پوچھیں گے صرف باقی material کہاں ہے تو میرے لیے ورڈسپ گروپ میں جو جہاں join کرے گا اس سے اگلا material تو اسے ملے گا پچھلا material اسے نہیں ملے گا لیکن یہاں دیکھیں اب آپ late بھی آئے ہیں تو کیا ہوگا آپ میرے سب پوچھیں گے material کہاں آپ نے join کر لیا دیکھیں پہلے سے لے کے آگے more view کر لیجئے تو جتنا آپ کا جہاں ہے وہ اس پہلے lecture سے لے کے onward جتنا material ہے وہ سارا آپ کو مل جائے گا دیکھیں اٹھاروہ lecture ہے اس کے پاس مزید آگے چلے جائے گا اگر مزید view لینا چاہتے ہیں اور آگے چلے جائے گا تو اس کے اوپر آپ کو پہلے lecture سے onward جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا material یہ دیکھیں آٹھوہ lecture کے آپ کو نظر آیا ہوگا یہ یہ دیکھیں پہلے lecture introductory lectures لے کے onward جتنا بھی ہمارا lecture ہے وہ سارے کا سارا material اس کے اندر موجود ہے till the 47th تو اگر آپ ویسے whatsapp میں ہوتے تو whatsapp میں آپ نے مجھے ہی request کرنی تھی کہ سار درہ شروع والے lecture بھی send کریں تو مجھے شروع والے lecture بھی دوبارہ سے send کرنے پڑتے تو میرے سے اتنا ہو نہیں تھا تو یہاں بھی یہ پڑا ہوئے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ ہے آپ کا سارے کا سارا matter اچھا جی اب یہ تو ہو گیا ہے ایک issue جس کو ہم نے بھی discuss کر لیا اب میرے حال اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے topic پہ چلتے ہیں تو میں اس کو بند کر لوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے بند کر دیا اب دوبارہ چلتے ہیں اپنے اسی screen کے اوپر جہاں سے ہم ادھر move کر گئے تھے یہ وہ screen ہے ابھی بھی وہی پہ stay کر رہی ہے یہ ہے وہ screen ٹھیک ہے جی اچھا اس screen پہ اگر دیکھتے ہیں تو کیا ہے اس screen کے اوپر ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ ہم نے last day social factors میں سے start calm start کیا social factors میں سے calm start کیا تو social سے ہم نے demographic پہ گئے جس کے اندر population کا size اس کا composition health اور یہاں تک پہنچ گئے تھے composition تک اور اس کے بعد دوسرا issue اس کا جو تھا وہ pure social تھا جس کے پر ابھی ہم نے جانا ہے تو اس سے پیشتر کہ ہم جو ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ ہم sir can you take a test for some of our students this is a very difficult question for me i will answer your question after aed aed کے بعد آپ سے میں بات کر سکھوں گا اس معاملے پہ ٹھیک ہے till now آج کل وہ جم پیکڈ بھی جو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل online میرا کافی بیزیس سکیجول ہوتا ہے universties کا بھی ic m&p کا بھی پھر اس کے بعد جو ہے میرا باقی issues میں میرا بھی جو دیا گا ایکار میرے پاس جو ہے پروجیکٹ ہے اس کی فیزیبیلٹی وغیرہ میں بنا رہا ہوں اس میں بہت کافی بھی تو آئی ویلی لیٹ یو نو کہ اید کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں اس issue میں ٹھیک ہے اور میرے پاس کوئی بھی teacher assistant نہیں ہے ورنہ otherwise might be possible ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں اچھا بچوں اب یہاں پہ جو چیز ہوا یہ ہے کہ social factors پہ ہم بات کی تو population پہ تھے تو ہم شروع سے ایک دہا review کرتے ہوئے چلتے ہیں پھر آپ کو پتھتے ہو جائے سارا کل ایک تو بات سب سے پہلے یہ ہوئی کہ population بعض ملکوں میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ birth rate زیادہ ہے death rate کم ہے ٹھیک ہے جی اور immigration بھی ہو رہا ہے اور immigration بھی ہو رہا ہے یعنی لوگ ہجرت بھی کر رہے ہیں اور immigration بھی کر کے آ رہے ہیں اور ہنگامی حلات کی وجہ سے بھی جد کر رہے ہیں لیکن ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ دنیا میں عبادی کا زیادہ ہونا برا نہیں بلکہ اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ جتنے لوگ زیادہ ہوئے مارکٹ سائز بڑھے گا اور اتنی demand بڑھے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کے بڑے اتنے وسائل آپ کے پاس ہوں کہ آپ ان کو educate کر سکیں health دے سکیں اور ان کو ایزا معاشرے کا قیمتی فرد بنا سکیں لیکن otherwise یہ ہے کہ یہ dangerous ہے کہ عبادی زیادہ اور وسائل کم ہے تو پھر ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی تو ایسی صورت میں ہمارا یہی مسئلے problem آتے رہیں گے کہ جی آپ پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گیا ہے لیکن پاکستان افغانیسان بھی پولیو کے جنگل میں پھسے ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ وسائل کم ہیں اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں جو effort کرنی چاہیے تھی معاشرے معادلہ میں میدان میں وہ ہم نے کسی حد تک کی ہے لیکن اس وقت continuity ہونے ہی رہی ہیں anyway وہ ایک لمبی کھانی تو ایک تو بات یہ تھی یہ سوال ہم نے console کر لیے تھے اس کے بعد آ گیا تھا population کی composition کتنی ہے یہاں پہ ہم نے اس بات کو زیرے بہنس لائے تھے کہ دیکھیں جی بات یہ ہوتی کہ population میں مختلف ages کے لوگ پائے جاتے ہیں عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ لوگ ہونے چاہیے ہمارے پاس 16 to 60 blow 16 to 60 blow یہاں پہ جو لوگ ہوں گے اس کا بڑا فائدہ رہے گا چونکہ یہ earning hands ہوتے ہیں یہ ہماری effective population ہوتی ہے اور ہم اس کو youth میں count کرتے ہیں چونکہ یہ کما کر دیتی ہے یہ bet کر نہیں کھاتی بلکہ یہ adding value کرتی تو یہ بات یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس وقت جو ہے دنیا میں جو سب سے best اس حوالے سے ہے وہ Ireland کا ذکر آتا ہے جس کے 36% لوگ جو اور youth میں رحال پاکستان کے نئے ریبورٹ کوئی اس کے قریب قریب یہ ہے کوئی 40% پلس میرا خال اس کے اندر آتے ہیں تو پاکستان بھی اسی میں ہی آتا ہے اچھا اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ بادیاں ہوتی ہیں دنیا کی جس کے اندر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ شیر خوار بچے کچھ adding value نہیں کر پاتے اور دوسرا ان کی تعلیم اور تربیت پر بہت پیسہ لگ جاتا ہے اور انڈسٹری کا روح جو ہے وہ twice ڈرائی سیکل جو اس کی طرف لگ جاتا ہے لیکن اگر ہمارے بار youth ہو تو پھر car produce کی جا سکتی ہے پھر گھر بنائے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد electronics بکھ سکتا ہے تو اس لیے ایسی economy کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کی ایک مجھا اور بھی ہوتی ہے کہ ایسی economy foreign direct investment اور اس کے علاوہ multinational کا trend زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ labor مل جاتی ہے labor آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بعض منکوں میں عبادی بہت ہی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اب دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں یہ پلس جو لوگ ہیں وہ برطانیہ میں سولہ پرسنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر pension bomb گر گیا ہے کہ pension دے دے کہ ہمارا حشر ہو جاتا اس کے اندر میں ذکر کیا تھا last day ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ بڑے لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے امریکہ کے پاس اور برطانیہ کے پاس تو بعض لوگوں کہنا ہے کہ اس لیے انہوں کوویڈ کو اور بڑے ارام سے grow کرنے دیا اگر ٹھیک ہے یار کرنے تو بابشہ پہ سارے لوڑک جائیں گے تو انڈ پہ آکے ہماری جو وادی رہ جائے گی وہ captive ہوگی تو لہٰذا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے بعد ہم نے دوسری بات کی تھی کہ population رہتی کہاں ہے location کیا ہے اس کی تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں سن انیس اپچاس نائنٹین فیفٹی میں 30% لوگ شہروں میں رہتے تھے اور 70% لوگ جائیں وہ villages میں یا رولیڈ ایزیاس میں رہتے تھے لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ نیر بھر 2006 50-50 کے قریب تھا اور 1930 میں یہ 60 لگیا لیکن بہت لوگ کہتے ہیں کہ 70% تک لوگ جائیں شہروں میں شفٹ ہو جائیں اب شہروں میں شفٹ ہو جاتے تو اس سے high demand of houses and apartment ہو جاتی شہروں میں شہروں میں land order کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے چھوٹے apartment چھوٹے refrigerator electricity کی consumption ایک ہی جگہ business hub ایک ہی جگہ business activities بڑے شہروں میں آ جاتی ہیں جیسے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اوورال دیکھتے تو پاکستان میں ہے کیا ایک کراچی نکالو ایک لاہور نکالو ایک پشاور ایک اسلام آباد چار شہر ہیں بڑے سندھ کا ایک ہیدر آباد ہو گیا پنجاب کا ایک فیصلہ آباد ہو گیا ایک ملتان ہو گیا تو مطلب جنی جنی جگہ ہیں جہاں پر پڑے لکھے لوگ رہتے ہیں اگر اس کو قوم میں سے نکال دیں تو باقی قوم جو رہ جاتی ہے برے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں سوڑے ایم سوری ڈنڈے کے ساتھ پوری قوم کو ہاک لیا یعنی تلیم ایفتار لوگ جان کا کنسنٹریشنی چند شہروں تک ہو کے رہ گیا جو پڑے لکھے لوگ آئے تھے ٹاؤنز میں سے ویلیجیز میں سے وہ بھی شہروں میں موو کر گئے تو اب وہاں پہ نہ تو انٹیلیکچول ہے نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے قصور یہ ہے کہ ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے ٹاؤنز کا اور رولر ایلیاز کا وہ اتنا پور ہے کہ وہ لائف پہ اتنا فرق ہے کہ وہ اچھا اینیوے اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے ویلتھ ہی یہ ہاں سے آج کا ٹاپک جائے بلکل نیا ہے آپ کے لیے دیکھیں ویلتھ ہی جب بات آتی ہے دنیا کی چار بڑی گروئنگ ایکانومیز جس کے اندر جن کو آپ برک کنٹریز کہتے ہیں برک میں سے بی جو ہے وہ آپ کا برازیل ہے آر ریشیا ہے آئی انڈیا ہے اور سی جو ہے وہ چائنا ہے ان میں سے یٹ ڈیٹ جو ہے وہ ریشیا اور چائنا جو اپنی گروہ سسٹین کیا میں آلدو انڈیا کی گروہ تھوڑی سی نیچے آگی چار پرسنٹ کے قریب پچھلی لیکن انہوں نے ایک عرصے تک ان چاروں ملکوں کا جی ڈی پی گروہ جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ سے لے کے سولہ پرسنٹ تک گروہ کیا ہے کتنے سال کے لیے کم اس کم دس سال کے لیے دس سے پندرہ بیس سال میں ٹونٹی یعنی انہوں نے اسی سپیڈ سے گروہ کیا ہے اور اگر اس سپیڈ سے گروہ کرتے ہیں تو دیکھئے سولہ پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ قوم سات سال میں دگنی امیر ہو جائے گی جو کچھ آج ان کے پاس ہے سات سال میں اس سے ڈبل ہو جائے گا اگر ایک تربیلہ کا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑا ہے پرٹیکلرلی چائنا تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں برک کنٹریز ہیں یہاں پہ جو دولت ہے وہ بڑھتی ہے ٹھیکے جی ایکانومیز گروہ ہے ملٹی نیشنل اگر آتی ہے تو یہ جو ویلتھ ہے وہ ان کی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے with the nips and bounds with the passage of time with the nips and bounds دن رات دن اور رات کیا فرق پڑے گا اس سے عام آدمی کی سوشل لائف پر یہ فرق پڑے گا کہ اس کا standard of living بیٹر ہو جائے اس کا میار زندگی بیٹر ہو جائے گا اس وہاں پہ fashion trend چینج ہوں گے وہاں پہ living style چینج ہو جائے گا آپ ذرا غور کیجئے اگر آپ چائنا کی بات کرتے ہیں آپ چلیجی بیس سال ذرا پیچھے جائیں اور چائنیز کا لائف سٹائل دیکھنے کیا ہے نوڈلز ہیں اور اس کے اندر مٹر ڈالے میں اور اس کے اندر جو بھی انہیں ڈالنے ہیں وہ کھا رہے ہیں آج چائنیز کو دیکھیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ world tour کر رہے ہیں دنیا کے tourism میں اس وقت آپ کو کم از 20 to 30 percent چائنیز ملیں گے اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ وہ دنیا کو explore کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا change جو ہوتا ہے ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ سوشل چینج میں ایک بہت بڑا جو معاملہ ہوتا وہ تا education کا دیکھیں جتنے زیادہ آپ کے پاس educated لوگ ہوں گے تعلیمی آفتہ لوگ ہوں گے means of education زیادہ ہوں گے اتنی workforce آپ کی better ہوئے گی qualified لوگ ہوں گے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر multinational انہی ملکوں میں جاتی ہے ہوتی ہیں جہاں IT technologist ہیں accountants ہیں auditors ہیں تو بڑی بڑی فرمز ہیں اس کی تو زائرہ وہ وہاں جاتے ہیں انفرسٹرکچر ہے سڑکے ہیں بجلی ہیں تو یہ سارا کچھ ہو تو پر ultimately لوگ جاں وہاں پر multinational investment کے لئے جائیں گے جیسے چائنا میں 99% of the youth population is now literate literate with 70% in 1980 70% لوگ پڑھے لکھے دیسنی میں تو اب 99% ہنڈرڈ ہی ہو جائیں گے کیونکہ یہ data بھی میرا تھوڑا پڑھا نہیں تو 100% لوگ جہاں وہ پڑھے لکھیں اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کا میار جو ہے کتنا فرق ڈال دیتا ہے کہ وہ قوم آج بہت زیادہ ترقی یافتہ پوچھ ہوئی ہے تو education ایک تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ مرڈی نیشنل کا trend بڑھاتی آپ کی طرف لیکن صرف یہ نہیں ہوتا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ بہت جلدی یہ بار ریالائز کر لی تھی چائنا نے ملیشیا نے کہ اگر ہم صرف manufacturing کرتے رہے نا electronics وغیرہ کی تو پھر اس کا مطلب یہ تو پھر انہوں نے growth کے لیے سوچا کہ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہ human intellectual capital کو بڑھا جائے جب human intellectual capital بڑھتا ہے تو اس سے 3-4 field میں پیسہ اور آنا شروع ہو جاتا ہے ایک تو آج کل کے دور میں IT سے پیسہ ملتا ہے دوسرا medical services دینے سے پیسہ ملتا ہے لوگ علاج کرانے آتے ہیں دور دور سے چائنہ میں کافی لوگ liver transplant کرانے جاتے ہیں neurosurgery کے لیے جاتے ہیں تو medical میں پیسے آنے اور اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ education میں لوگ آپ کے ہاں PhD کرنے آ جاتے ہیں وہ جناب جو ہے higher education لینے آ جاتے ہیں تو وہاں سے کافی پیسہ کما لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا social change آ جاتا ہے قوموں کی زندگی اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جو مسئلہ وہ ہے health health ایک important issue ہے ہمارے social life کا اس کی وجہ یہ کہ ہر قوم کی جو صحتہ اس کا میار دوسرے سے مختلف ہے اور ہر قوم بچاری کے اپنے اپنے مسائل مسائل کے طور پہ اگر آپ دیکھئے تو اس وقت بہت سارے western countries ہیں ان میں population جو ہے increasingly overweight ہو رہی ہے overweight ہو رہی overweight ہونے کی وجہ جو عام طور پہ بتائی جاتی وہ یہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ economic activity میں engage رہنا یعنی مسروف رہنا مسروفیت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے working hours وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو eating habits ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں سلیپ لیسنس disturb کر دیتی ہے تو اس سے health کافی خراب ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان food کی طرف جانا شروع کیا جو جلدی دستیاب ہو جائے اور لازی ان قوموں کی قوم مٹاپے میں چکڑ لیا اس کے بعد یہ western جہاں بہت زیادہ aging population کی طرف جا رہے ہیں بلکہ بعض لوگ یہ کہنا ہے بلکہ medical practitioner ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ میں زیادہ نقصان ہوا ہے کووٹ کی وجہ سے اس کی وجہ تھی ان کی زیادہ aging population لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو under developing countries ایک لمبے کام تھا لیکن میں نے اس کے اندر صرف دو ہی ملک پکڑے ایک افریقہ اور ایک پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے نزدیک ہے ہیپرٹائٹس آلدو کے پولیو بیماریاں بھی ہیں اور وہ بی بڑا مسئلہ ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ہاں حالات ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہیپرٹائٹس 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 سفرین کسی نہ کسی سفر کر رہے اور جو افریقہ کا مسئلہ ان کا مسئلہ ان سیور ریزن کی کی وجہ سے بن گیا ایک تو وہاں وارس کنسسٹنٹلی رہی جسے یود اس پوائنٹ ہوئی اور نشاہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے تو یہاں پہ یہ نشاہ بڑھ لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی سرینج یوز کرتے ہیں باقی یہ کیر نہیں کرتے اس کے وجہ سے ان میں بہت زیادہ ایچائی بی پوزیٹیو ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا افریقہ میں جو پرابلم ہے سب سے بڑا ہو یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاپولیشن ٹرینڈ ہے اس میں بچے ہیں بڑے ہیں جوان بہت کم ہے اس کی وجہ ایچائی بی پوزیٹیو آ رہا ہے تو ہر قوم کا نا جی اپنا اپنا مسئلہ ہے اور اس کے اپنے اپنے ایشیوز ہیں سوشل لائف میں اب یہاں پہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم ایسے ہی پڑھ لیں گے تو سمجھ آجیں نہیں ذرا اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے دیکھیں جیسے یہاں پہ ایک ایشیو ہے کہ give three demographic changes of interest to a firm of funeral directors دیکھیں ایک firm ہے funeral directors کی جو کہ زیادہ ویسٹ اور امریکہ میں کام کرتی ہیں یہ فرمز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک situation اس طرح کی ہے کہ کوئی پوت ہو جاتا ہے یا گزر جاتا ہے تو ایک سوشل جو کہ ہماری جو معاشرہ ہے اس میں collectivism بہت زیادہ ہے تو لوگ ہی گھٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھ کو شیئر کرتے ہیں اور بندے کو فکر نہیں ہوتی کہ ایک کو مر گیا تو اس کو دفن کون کرے ہیں تو لوگ خود ہی جو ہیں اخلاقی ذمہ داری کے تحت کٹھے ہو جاتے ہیں اور نیکی کا کام سمجھ کے اس کو کرتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ معاشرے میں ایسی کو فکر نہیں ہے لیکن ویسٹ میں ایک بڑا جو کہہ لیجئے کہ uncertainty ہے یا ایک بہت بڑا خوف ہے especially ان لوگوں کو جو aging ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے ہو گئے اور ہم گزر جائیں اور اولاد بھی نہیں ہے یا ہے تو ساتھ نہیں رہتی تو ایسا نا ہم مارے اندر ہی پڑے ہو اور ہمارا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے پتہ لگے لاش بھی خراب ہوئے اندر پڑی پڑی تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلی تیع کر لیتے ہیں کسی فونرل ڈیریکٹر سے فونرل ڈیریکٹر فرم اور فونرل ڈیریکٹر سے کہ آپ ہم سے پیسے بھی لے لیں insurance کے طور پر لیکن جب بھی ہماری دیت ہوگی نا تو ہماری تدفین کا جو سلسلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو وہ ٹیک آور کر لیتے ہیں اس کے اندر بھی پہلے ہی تیع ہو جاتا ہے کہ جی تدفین ہوگی تو مطلب باکس کیسا ہوگا کفن کس قوالیٹی کا ہوگا اور جس قوالیٹی کا اس قوالیٹی کے ساتھ سے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے جو لوگ افسوس کرنے آئیں گے ان کو بریانی کھلایا جائے گی پلاو کھلایا جائے گا جو بھی خرچہ ہے وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد کبر پہ پتھر لگانا ہے گری نائٹ لگانا ہے گری لگانا ہے وائٹ لگانا ہے اس کے ساتھ سے وہ پیسے پہلے ہی لے لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جس کے اندر تو اب یہاں بھی ایک سوال ہی ہے کہ پانل ڈیریکٹر فرم اگر مارکٹنگ کر رہی ہے تو کون سے فیکٹر پہ وہ بیس کر رہی ہے تو جو لٹریچر بتاتا ہے کہ یہ جو بیس کر رہی ہے یہ تین باتوں پہ بیس کر رہی ہے پہلی بات جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے بلکہ چار کہہ لیجئے پہلی بات یہ کہ لائف ایکسپیکٹینسی کیا ہے اب ویسٹ میں تو کوئی بندہ ستر سال سے پہلے مرنے کا سوچتا بھی نہیں شاید ستر سال کی مرنے بھی نہیں سوچتا بلکہ اگر سیونٹی ایس کے بندے کو کہیں گے یار آپ کی موت بڑی قریب ہے وہ شاید آپ کے بلے پڑھ جائے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ لائف ایکسپیکٹینسی کیا ہے اور ہمارے ہاں تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ پچیس تیس سال کا بھی ہے تو اسے موت کے بارے میں کہیں گے وہ کہے گا جی کوئی پتہ نہیں کس وقت آج تو ایک ہے ان کا لائف ایکسپیکٹینسی لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ کسی ینگ بندے کی انشورنس کر کے بیٹھ جائیں اور وہ ابھی ستر سال اسے جینا ہے تو پینتیس سال بیٹھے رہیں گے ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا نہ کوئی اپنے پیسے پینتیس سال پر لے پس آئے گا نیازہ لائف ایکسپیکٹینسی ایک بیکٹر ہے دوسرا دیتھ ریٹ ایج گروپ کیا ہے سوشل گروپ اینڈ ڈیموگرافک ریجن یعنی کہ ظاہری بات ہے ایک ایبریج ایج ہر ملکی ہوتی ہے پاکستان میں ساٹھ سال ہے ٹھیک ہے جی شاید ساٹھ سے بھی تھوڑی کم ہو اور امریکہ میں یہ بہتر سال ہے تو ہر سال ہر جگہ ڈیموگرافک ریجن وہ ہے تو انہیں یہ دیکھنا پڑے گا لائف ایکسپیکٹینسی گیا ہے اور کس ایج کے لوگ آم طور پر مر جاتے ہیں تو اگر بہتر سال کے لوگ مر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو مارکٹنگ کے لیے سکسٹی نائن سکٹی ایٹ کا بندہ آئیڈیل ہے کہ اس کا اگر ہی ہم مارکٹنگ شروع کرنے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ تم نے مر جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تمہیں ایسا ماتا کرنے اس کے بعد ہے نمبر اف پیپل ایڈیڈ اوہر سکسٹی فائیڈ زائرہ سکسٹی فائیڈ سے اوپر ہوں گے تو مارکٹنگ آپ کریں گے ٹھیک ہے جو کہ وہاں تو چالی سے تالیس پنتالیس سال کا بندہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے شادی کر لینے چاہیے کہ نہیں اب یہاں پہ جو ہے سپورٹ فیکٹر یہ ویلتھ ڈسٹیویشن امانگ دا پولڈر پیپر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بڑے لوگ جن کے آگئے آپ مارکٹنگ کریں ظاہر ہے پیسہ کمانے کے لئے کریں تو ان کے پاس کوئی پیسے بھی ہے کہ نہیں ہے تو وہاں پہ تو بہرحال یہی ہے کہ دنیا ساری میں آپ جانتے ہیں کہ پیسہ صحیح جو بندے کی جب میں جاتا ہے وہ تقریبا you can say that کہ پیک آف سکلز جہاں آتی ہے اور پیک آف سکلز آپ جانتے ہیں ففٹی یرز کے بعد آتی ہے تو کھر ظاہری بات ہے صحیح پیسے کی بہار بھی پچاس سال کے بعد ہی آتی ہے باقی تو ہر اللہ کے خیار میں ہر چیز تو ففٹی یرز کے بعد آتی ہے تو بھر یہ بھی ایک ایشو ہے جس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو یہ چار افیکٹر ہیں لائف ایکسپیکٹنسی کے ہے ایوری جیز اسمجھ میں کیا ہے پین سٹھ سال سے اوپر کے کتنے لوگ ہیں جن کے کیا گیا آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور ویلڈیسٹیویشن کا وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اب آگے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو دوسرا یہاں پہ ہم ڈیموگریفک کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں ہم چلتے ہیں سوشل سٹرکچر کی طرف سوشل ٹرینڈز کی طرف یعنی دو حصے تھے آپ کے لیکچر کے ایک حصہ تھا جو آپ کا ڈیموگریفک سوشل میں اور دوسرا سوشل ہی تھا تو اب ہم سوشل سٹرکچر کی طرف چلتے ہیں پارک سٹیڈیز میں بھی اس کا حصہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں آبادی کی بودھ و باش رہنے سہنے کے طریقے تو یہ وہ ہے رہنے سہنے کے طریقے اور آبادی کی بودھ و باش آبادی کی بودھ و باش ہوئی یہ ڈیموگریفک ایکٹر اور جو رہنے سہنے کے طریقے وہ آپ کرنے لگے ہیں اس کو ہم سوشل سٹرکچر کہتے ہیں سوشل سٹرکچر کے اندر آپ دیکھئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کنٹریز میں گروئنگ فاسٹر ڈیمانڈ ہے ہاؤسنگ کی آبادی اتنی تیزی نہیں بڑھے جنہیں گھروں کی ڈیمانڈ بڑھے تو سوچتے ہی ہیں کیا وجہ ہے کہ گھروں کی ڈیمانڈ اتنی تیزی سے بڑھے یہ ساری ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان تو اس کے ملٹیپل سوشل ریزن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک مسئلہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایشیا میں اور یورپ میں وہ کافی حد تک ختم ہو گیا یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم جائے تقریباً وائنڈ اپ ہوتا چروع ہو گیا تو یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ پہلے جو ہیں وہ دادہ دادی کے ساتھ والدین بھی رہ رہے آگے ان کے میریڈ بچے بھی ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو ایک بڑا گھرہ ہے اس کے اندر ایک بڑا حوال ہے اس میں اسی لگا ہوا ہے ایک بڑا فریج رکھا ہوا ہے تو تقریباً کوئی سائن فیٹ ہائٹ کا اور جناب اس کے بساری فیملی گزارہ کر رہی ہے لیکن وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ تقریباً وائنش ہو گیا ہے اس کی وجہ سے گھروں کی ڈیمانڈ جو بڑھ گئی ہے ایک چیز اور جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے گھروں کے سائز کا بھی فرق آیا ہے ہم میں لاہور کا رہنے والوں تو اکثر مارڈل ٹاؤن سے گزارتے تھے تو وہاں لکھا ہوتا تھا کہ آٹھ کنال کا بنگلہ برائے پروخت آج لکھا ہوتا ہے ایٹ مڑلا بنگلو is for sale یعنی وہ جو ہے گھر بھی جو ہے وہ ہجم میں چھوٹے انہیں شروع ہو گئے جو کہ فیملی سپلیٹڈ ہو گئے یا میویا بیوی دو بچے تو یہ اس لیے آپ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم تقریبا وینش ہو گیا ٹھیک ہے جی ادھر بچے بچے کی شادی ہوتی ہے ادھر کیا نام لیتے ہیں بیویاں لیکن نہیں یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے ادھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ الادگی شروع ہو جاتی ہے اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ویلتھ میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چینجیز آئے ہیں سوشل سٹرکچر میں ہوئی ہے تو اس کے اندر مور کموڈٹیز ریکوارڈ فر لائف مور کمفرٹس ریکوارڈ فر لائف اسی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈبل جوب کر رہا ہے ایک جوب نہیں ڈبل جوب کر رہا ہے بلکہ ٹربل جوب کر رہا ہے ایک وہ جوب باہر دو جوب کر رہا ہے پھر گھر آکے بھی کچھ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کپڑے دونے برطن دونے ظاہرہ سارے بچے جو ہیں جو عبینز ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے آئے ہوتے وہ پھر جب سیڈی آئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو ایکاؤنٹ سے وہ اپنا سارا دن کام کیا دو جگہ پھر آکے گھر میں اپنا کھانا پکا رہیے کر تو لائف جانب وہ ویلس تو بڑھ گئی ہے لیکن لائف میں ریسٹ بڑھ گیا ہے تو یہ بہت بڑا سوشل اس کے ساتھ ساتھ پرپورشن اف ون پرسن فیملی پرپورشن اف ون پرسن فیملی یہ ایک خاص ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بعض لوگ شادی ہی نہیں کرتے ویسٹ میں یہ کافی زیادہ تھا پھر یہ امریکہ میں بیماری پھیل گئی کہ ایک بندہ گھر بھی لیتا ہے گاڑی بھی لیتا ہے ہر چیز خریدتا ہے پورا گھر اپنا بناتا ہے لیکن وہ شادی نہیں کرتا دو توتے پال لیے دو پتے پال لیے گزار دی تو اس کو کہتے ہیں ون پرسن فیملی ون پرسن فیملی یہ زیرے گھر تو ہے نا جی ہر چیز وہاں پہ موجود ہے تو یہ ایک ٹرینڈ اب ہمارے ہاں بھی یہ پھیل رہا ہے تو یہ حالات ہے کہ یہ ان معاشروں میں زیادہ تھا جہاں انڈویجوالیزم تھا انڈویجوالیزم میں ایک سارے ایٹیچوڈ ہوتا ہے لوگوں کا کہ میں بڑا منفرید انسان ہوں میرے جیسا کوئی دوسرا انسان ہے ہی نہیں اور چونکہ میرے جیسا کوئی دوسرا انسان بنے ہی نہیں لہذا میرا کوئی لائف پارٹنر بننی نہیں سکتا تو زندگی میں کرلا گزاروں گا تو پھر تھوڑا عرصہ فیشن فیشن میں کام گزر جاتا ہے پھر جب ایس زیادہ ہو جاتی ہے پھر رشتے نہیں ملتے اور پھر ساری زندگی جو ایسے گزر جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ ڈائیوورس ریٹ زیادہ ہو گیا اچھا ڈائیوورس ریٹ زیادہ ہونے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عورتوں کو اپنے حقوق کا احساس ہو رہا ہے وہ مردوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی لیکن یہ بھی ریزن ہم نہیں دے سکتے لیکن ایکچولی اس کی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی جو ہے اس پلان کے تحت نہیں کی جاتی یا شاید ڈائیوورس کو اب اتنا ٹیبو نہیں سمجھا جاتا جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا تو اس لئے ڈائیوورس ریٹ بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو نیچے لکھے کہ لاب میریجز بھی بڑھ رہی ہیں یعنی کہ لاب میریجز زیادہ ہو رہی ہیں پہلے کے لیس پر لیکن یہ جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے مکسٹ کلر میریجز اینڈ کراس کاس میریجز یعنی کہ ایک زمانہ تھا کہ جی کہتے جی راجبوت راجبوتوں میں شادی کریں گے بھٹی بھٹیوں میں کریں گے اور جناب جاہر آئی ہیں رائیوں میں کریں گے لیکن اب وہ مسئلہ نہیں ہے اب ایک تو لاب میریجز دوسرا کراس کاس کراس کلر ہے اب امریکہ جائیں گے تو گوری کا شہور کالا ہے کالی ہے اس کا شہور کورا ہے کراس کلر ہیں مکس کلر ہیں اور دوسری بات یہ کراس کاس بھی ہے جو ہے ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں تو ہر ہمارے دور میں تو بڑی سختی تھی اس لیے ہمیں اب دکھ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ الاؤ ہو گیا ہمارے دور میں الاؤ نہیں تھا اچھا نہیں ہو تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے کہ جب ہمارا وقت تھا اس وقت بھی بڑی سختی تھی بزرگوں کی طرف سے لیکن اب اس میں سوفنس آنا شروع ہوئی ہے کہ جی جو ہے اکراس کاس بھی مینیجز ہو رہی ہیں لیکن بارحال آپ کو اس لیے خیال لکھنا پڑے گا کہ ڈیوورس ریٹ بھی بڑھنا ہے لہذا بزرگوں کی راہے پہ ہی آپ کو زیادہ بلیو کرنا چاہیے چونکہ انہوں دنیا دیکھی ہوتی ہے تو زیادہ اچھا دیکھ لیتے ہیں کہ کس بچے کے ساتھ کون سی بچی صحیح رہے گی تو اس لیے ان کا تجربہ بارحال بڑے کار آمد ہوتا ہے لیکن جو آپ کی ایجا اس میں میری یہ باتیں آپ کو پری پرانی اور دکیان اسی لگیں گی اچھا اب بچوں ایک چیز اور جو نظر آتی ہو یہ ہے دنیا میں جو بڑی تیزی سے کہ دیکھیں انوائرمنٹل ایشیوز اپنی جگہ لیکن ایک اویرنیس جاگنا شروع ہو گئی اویرنیس یہ جاگنا شروع ہو گئی ہے کہ دنیا میں گرین ہاؤنس گیسز بڑھ رہی ہیں اوزون لیئر خراب ہو رہی ہے تو یہ جو پہلے احساسِ ذمہ داری لوگ کو اتنا نہیں تھا اب لوگ اس پہ بڑا کہتے ہیں پھر فارماسٹوٹیکل کامپنیز پہ ایک کرٹیکل نگاہ ہے کسٹومر کی کہ جی آپ جو پروڈیکٹس ہیں وہ اینیمل پہ ٹیسٹ نہ کریں آپ لائیو سیلز پہ ٹیسٹ کر لیں لیکن جو ہے آپ ظلم نہ کریں جیسے لہذا اب جو ہے فرمز ان کو بڑے دھیان سے چلنا پڑے گا چونکہ اگر پولوشن کھلا رہی ہیں تو کسٹومر نراز ہوگا معاشرہ نراز ہوگا ان کا پروڈیکٹ نہیں خریدے گا ابھی آپ آگے چلیں گے تو لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو ان کے پروڈیکٹ کی سیل کم ہوگی لہذا اب یہ احساس ذمہ داری زیادہ ہو رہا ہے پہلے لوگوں میں یہ اتنی سوچ نہیں تھی تو یہ سوچ بدل رہی ہے اور جو ہے وہ لوگ آویر ہو رہے ہیں کہ یار ہمیں اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے اور اس طرح پلوٹیڈ انوارمنٹ نہیں ہونے تھی اب ایک اور جو سوشل چینج آیا ہو یہ ہے کہ پہلے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اس کے بعد آرٹیکل شپ تو اب یہ چینج آ رہی ہے کہ پہلے پروفیشنل لائف کی سکسس ہوگی تو پھر ہم میریٹل سٹیٹس کی در جائیں گے اس کا نقصان بھی اور فائدہ بھی اس کا نقصان جو رہا سب سے بڑا ہو یہ ہو رہا ہے کہ فرسٹ برث آف چائل کے اوپر مدر ایج زیادہ ہے یعنی ہمارے ہاں ایوریج ایج جو تھی ایوریج چائل ایڈ ایڈ پس ٹونٹی ایرز ایٹ ٹائم پھر ٹونٹی ٹو ہو گئی تو پھر وہی مسئلہ آجائے جو ویسٹ کے ساتھ ہے تو اس کا ڈراؤ بیک ہو جائے کر کہ وومن فرٹیلیٹی کم ہو جائے گی تو برث ریٹ ڈکلائن کر جائے گا لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے ہیں ان کی موجہ وہ کیوں کہ وومن بھی کریئر میں ہے والد بھی اس سے quality ڈولز بھی مل جائیں گی ڈولا اس بھی مل جائے گا یعنی اس کی موجہ ہے کہ اس کو کافی اچھی چیزیں مل جائیں جو مدر بھی ارننگ ہینڈ ہے فادر بھی ارننگ ہینڈ تو یہ ایک چینج ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو ایک اور جو چینج آیا بچپن اپنا دیکھا تو ہمارے جو اپاو اطاعت تھے وہ کہتے تھے کہ we live to walk ہم زندہ ہے کام کے لئے لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا تو جیسے سے آگے بڑھے تو ایک چینج ہونا شروع ہوا اور وہ چینج یہ شروع ہوا کہ انہ نے کہ we work to leave we work to leave یعنی پہلے لوگ یہ کہتے ہیں ہم زندہ ہیں کام کے لئے اور آج کے لوگ کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں زندہ رہنے کے لئے اب دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے ان لوگوں کو آپ نارمل پے پے بھی کہتے تھے سنڈے کو کام پے آجائے تو آجاتے سے کیوں وہ کہتے سے زندگی ہے کام کے لئے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کام زندگی کے لئے تو ان کو سنڈے والے زندگی بلائیں تو یہ نہیں آتے تھے یہ کہیں گے جو کام کر رہے ہیں زندگی گزارنے کے لئے اور اگر تمہارا ویکنڈ ہی چھین لوگے تو پیسے تو دوبارہ مل جائیں گے لیکن جوانی کی اس بہار میں یہ سنڈے دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا لہٰذا میں سنڈے کو کام کرنے کے حق میں نہیں ہوں یعنی وہ کہتے ہیں میں تو سنڈے کو اکثر آپ کی کلاس لے لیتا ہوں میں کبھی ادھر چلا جاتا ہوں کبھی آجاتا ہوں یہ ہے جناب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سنڈے کو کام نہیں کرنا تو ایک تو یہ بہت بڑا فرق آگیا نا ایک کہتا ہے زندگی کام کے لیے دوسرا کہتا ہے کام زندگی کے لیے ہے ایک اور بات جو فرق آگیا وہ یہ آگیا کہ جو پرانے سیلس وہ کہتے تھے کہ بس محنت 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 اور پیسہ اکٹھا کر کے رکھ جاتے خود وہ اپنی لائف پہ کچھ خرچ نہیں کرتے تھے یعنی ان کی کنزمشن بڑی پور تھی تو پیسہ اکٹھا کر جاتے تھے لیکن آج کے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں مانتے اگر وہ سیلف میڈ بھی ہیں تو کہتے اچھا بھئی اگر میں کما لیا ہے تو مجھے کیا ضرور تن میں پیسہ جنوں وہ رات کو اچھی جگہ جا کے پیزا بھی کھاتے ہیں وہ اچھی جگہ سے شاپنگ بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا یار اگر پیسے بچا کے رکھ بھی لیں تو کیا فائدہ کہ اولاد اگر ہماری پڑھ لکھ گئی نیک ہوئی تو خود کما لے گی اور اگر نا پڑھی نیک نہ ہوئی تو جتنا ہے وہ بھی کوا دے گی فیدہ کیا جول لہذا ان کی سوچ اب بدل گئی ہے اب کے سیلف میڈ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو ایش کرو موچ کرو اب اس میں ایک فرق آپ اور دکھئے گا جو فرق ہے آپ کوئی نظر آئے گا کہ پہلے لوگ بہت زیادہ پیسہ گروہ پر لگا رہے تھے یعنی ہر امیر آدمی کا خواب ڈی اچھے تھا ہر امیر آدمی کا خواب جو تھا وہ بہریہ تھا لیکن آج ہر امیر آدمی بہریہ نہیں جا رہا لوگ کہتے ہیں گھر بناؤ اچھا بناؤ ہر سہولت رکھو لیکن گاڑی اس سے بھی اچھی رکھو اس لیے کہ وہ آپ کے استعمال کی چیز ہے پیسہ ذرا گھر پہ لگا دو اس کی نسبت بہتر ہی ہے کہ دنیا کا ٹور بھی کرو اور زندگی کو انجوائے کرو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے لائف میں چھیک ہے اب چونکہ میں گھر بیٹھ ہوں زیادہ باتیں نہیں کروں گا چونکہ پھر میری اپنی لائف میں کوئی تنگی نہ آجائے تو بہتر یہ میں ایک اور نیا ٹرینڈ اگر آپ دیکھیں گے تو امریکنز نے ایک نیا ٹرینڈ کھلا دیا ہے اور وہ نیا ٹرینڈ جو ہے وہ کمپنسیشن کلچر کا کمپنسیشن کلچر تھا یہاں پہ ایک نئی ٹرم ہے جو کبھی ہم نے سنی ہی نہیں تھی کہ جی پہلے ہوتا یہ تھا ہم گاڑی چلا رہے بائک چلا رہے تو ہم نے کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ گلتی کیا اور کسی گاڑی میں بائک لگی تو جس کے بائک لگی ہے اس نے آ کے ہم سے پوچھا ہو بیٹا چوٹ تو نہیں لگی یعنی وہ ہمیں پوچھ رہے آگے کہ کوئی چوٹ کیا ہے تو میرا نقصان جو پہلے بھار دو یہ کلچر پوری دنیا میں امپورٹڈ کلچر ہے جو امریکہ سے آیا جس کو کہتے ہیں جی میں تمہارے خلاف سو کر دوں گا اور میں تمہارے خلاف مقدمہ کر دوں گا یہ تو پہلے تھائی نہیں ہمارے ہاتھ یہ وہاں سے آیا تو ایک چینج آگیا کمپنسیشن کلچر کا اور یہ کمپنسیشن کلچر کا چینج ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو ڈیمیج ہے وہ تم پہ کرو گے اور بہر کس بہر اور بات بھی کافی حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے کہ لوگ زیادہ ذمہ داری سے کام کریں اب اس کے بعد ایک چیز یہ میرا جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے وہ سٹیکر جو ہے جس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ یہ بنا ریسائیکل میٹیریل گرین کرر کا سٹیکر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میٹیریل فریش نہیں ہے یہ وہ میٹیریل جو پہلے کوئی چیز کر کہ میرے اس کمپیوٹر کی باڈی بنا دی ہے تو بڑی اچھی بات ہے یہ ہمارے لئے مفید چیز ہے اس کے بعد اگلی بات آجاتی ہے یہ بہت بڑا چینج ہے کہ لوگ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں یا اس مستفید ہونا تو نہیں میرا لیکچر آن لائن سن ریٹیلر آن لائن آگئے ایسی طرح ایمازون ایک بہت بڑی مثال ہے علی بابا بہت بڑی مثال ہے اور یہ بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ریٹیلر چین نیٹ ورکس ہیں جو دنیا ہے وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر شاپنگ کر تو بگ چین یہ بہت بڑی تبدیلی ہے بہت بڑی سوچ میں تبدیلی آئی ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے جیسے لوگ اس طرف زیادہ چل رہے ہیں ایک چیز اور بھی آرہی ہے لوگ کی لائف میں کہ ایک جو ہے وہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اس کی آپشن ہے تو یہ ٹائم ویسٹنگ بھی ہے یہ بھی بات ہے اچھا اور پھر اس کے اندر آواز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر میں اگر اپنی ڈیوائس کو دیکھتا ہوں تو جو ڈیوائس سے میں لیکچر کر رہا ہوں اس وقت یعنی یہ میں اپنی ڈیوائس کھولتا ہوں تو میری ڈیوائس پہ اس کی جو آواز آرہی ہے میں ایک ڈیوائس کو اٹیچ کیا ہو آپ دیکھیں یہ کتنی آواز ہے تو میں اس کی آواز بند کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میری ڈیوائس ہینڈ فری سے لیکچر نہیں دیتا ہے اس مائک میں کبھی آپ سے شیئر کر سکتا بویا پرٹیکلر ڈیوائس 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 مائک اس سے پہلے جو میں ریڈیو مائک کر ساڑھے تین چار ہزار روپے مائک بنے فری مائک تو کافی آپ کہہ سکتے اچھا ہے مائٹ بی انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں تو وہ بھی ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں جتنی میں تیز بول سکتا ہوں اچھا تو اب بات ہی ہوگی بچوں کے جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ پر لوگ ہیں لیکن یہ بھی بات فیکٹ ہے کہ لوگ فیشن انٹرنڈ میں گھوم ہے اچھا اس میں فیشن انٹرنڈ میں گھوم ہونے میں ہمیں کہ اتراز اس میں اتراز کوئی بات کوئی نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تیزی سے کار موبائل اور فیشن جو ہیں بدلتے ہیں تو جو پچھلا میٹیریل پروڈیوس ہوا ہوتا ہے پائی پلائن میں ہوتا ہے یا سٹاک میں پڑا ہوتا وہ تیزی سے ویسٹ ہوتا جس سے بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ بیل بارٹم جینز پہن رہے تھے آج بیگی جینز آگئی ہے تو بیل بارٹم ہے ویسٹ ہو گئی اس کے بعد پھر سکین فٹنگ آگئی تو جو بیگی پین ہو جا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن فیشن جو ہے اس کا ٹرینڈ جو زیادہ ڈیمیجنگ ہو گیا ہمارے بزنس ٹرینڈ کے لئے اب آپ کہیں گے سر اس کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ کہ میں یہاں سے جگہ یہاں پہ بتاتا ہوں ہمارا جو تریڈیشنل سٹائل ہے اس کے بعد گروتھ پہ جاتا اور اس کے بعد کافی ارسا سسٹینڈ جاتا یعنی ایک نیا فیشن انٹرویوز ہوتا ہے اس کے بعد گروتھ پہ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر کافی دیر تک سٹے کرتا ہے لیکن اس کے اندر بہت لوگوں فائدہ ہوتا ہے ریسورس بچ جاتے اور جو چیزیں لوگوں نے بنائی اچھا ایتر تو میٹیریل جو پڑا ہے آپ کے سٹاک میں وہ زیاد ہو رہا ہے دوسری طرف اس چیز کا بھی خیال رکھئے گا جو گھروں میں لوگوں نے کپڑے رکھے وہ بہت جلدی بیسٹ ہو جاتے ہیں فیشن چیز ہونے سے اب جو نیا ٹرینڈ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ایک موبائل آتا ہے وہ اس طرح فورا پاپولر ہوتا ہے اور اس طرح فورا گر جاتا ہے اس کا خریدار ہی نہیں ہوتا ایک دم فوری طور پر کہ وہ ڈکلائن کر جاتا ہے تو اب یہ ایک معاملہ آ جاتا ہے اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ تیزی سے بدلتے فیشن اور ٹیکنالوجی نے ہمیں جو نقصان پچھایا وہ ہے کہ ٹرینڈ ٹورڈز انکریز میٹیریل 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 بڑا جو تھریٹ ہوئی کہ لوگ پیسہ نکالتے تھے انجیوز کو دیتے تھے لوگ پیسہ نکالتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے لیکن اس ٹرینڈ نے حالات ایسے پیدا کر دی ہیں کہ جس کی سیلری ہے وہ کم پڑ جاتی ہے کیوں کم پڑ جاتی ہے کہ ہر انسان بیسی گوڈز کے علاوہ کلر ٹیلی ویجن رکھنا چاہتا ہے کنزیوم کرتا لیکجری کے اوپر لیڈ لیڈ لکھ دی خرچ کر دیتا تو پیسے بچتے نہیں کہ وہ چیریٹیز کو دیے جائیں یعنی غریبوں کو دیے جا سکیں کوئی مسجد کے فرانے میں جمع ہو جائیں جہاں سے غریبوں مدد کی جا سکیں یہ ہے فیشن کا میٹیریل لسٹک اینگل اور دوسری بات یہ کہ اس نے غریب کو دنگا کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فیشن چینج ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پرانے فیشن کی چیز پہنے گا اس کو لوگ ریپس لیڈ سمجھ دیں تو یہ ایک بہرحال اپنی جگہ ایک فیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا میں مکس کلچر کا ایک معاملہ ہے جیسے کہ دو ہزار یارہ سوری تو ایلیون فورٹین کو دیکھتے ہیں تو یہ انونس کیا جاتا ہے کہ چکن مستکہ مسالہ بات موس فیوریٹ کلونری ڈش ریفلیکٹن ایج انگریز ڈیمان ان نائنٹین ففٹی جو کہ کہاں پہ یوکے میں تو یوکے میں چکن ٹکہ مسالہ بات ہائیس سیل ان ٹو 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 چیزوں انگلینڈ بہت زیادہ تعداد میں ہے مثلا مسال کے طور پر لینڈن کے کچھ خاص ایریہ سے کہتے ہیں وہاں چلیں جائیں تو آپ کو لگے گئے جیسے آپ وہ جو ایک مکس پنجاب ہوتا ہے جیسے فیصلہ آباد کے قریب ہے سیکھ اور جہاں وہ پیور فیصلہ آبادی رہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کا کلچہ ہے کہ سیکھ اور پنجاب ایک طرح پنجاب کلچہ وہاں پہ شاید انگلیش کے بعد دوسری بڑی زبان پنجابی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیریٹی آئی ہے انڈین ٹیک اوئیز کے اندر یورپ نے جیسے یہاں جو ہے وہ چائنیز پہلے ہیں تو وہ انڈین ٹیک اوئیز پہلے ہیں پاکستانی بھی جب کھلتے ہیں وہاں پہ تو وہ لوگ اس کو انڈین ٹیک اوئیز کہتے ہیں اس کی وجہی ہے کہ ان کے ہمارے پول میں شاید تو سیمیلیریٹی ہوتی ہے حالی تک کہ وہاں جو انڈین ہے مزداری کی بات یہ ہے کہ انڈین یہاں پہ تو میٹ نہیں کھاتے ہوں گے اپنے ملک میں لیکن وہاں پہ وہ تکہ بھی پکاتے ہیں وہاں پہ وہ بیف بھی بناتے ہیں کیونکہ وہاں تو ہر وہاں کے لحاظ سے چلنا پڑتا ہے تو پاکستانی بھی جب وہ کھولتے ہیں وہاں پہ ہوتیلز وغیرہ تو اس کو وہ انڈین ٹیک اوئی کا نام دے دیتے ہیں اب اس کے اندر for what function in an organization would demographic information about social class be most relevant کہتا ہے کہ یہاں پہ جو organization کے different departments آپ کو دیے گئے ہیں تو کہتا ہے جو demographic information ہے social class کی وہ سب سے زیادہ relevant کس particular department کے ساتھ ہو سکتی ہے تو یہ ہے سوال آپ کے سامنے جو میں آپ سے answer طلب کرتا ہوں جی پلیز تو عامنا صداقت کا جواب اچھا ہے فسیحہ کا جواب اچھا ہے اس کے بعد خوزیمہ کا جواب ٹھیک ہے مجھے پسند آئے جواب بالکل سنہ جوید نہیں ٹھیک کہہ رہی فواد علی ٹھیک کہہ رہے اسامہ کا جواب نہیں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے product بیچنا product بیچنا product بیچنے کے لیے customer کے متعلق معلومات زیادہ چاہیے ہوتی ہیں maximum information چاہیے ہوتی ہے کہ product بیچیں گے آگے اب enterprise management پڑھیں گے تو وہاں جا کے آپ کو اس ساری چیز انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا سوری میں پڑھاؤں گا جو گے ٹیچر ہیں گے پڑھائیں گے آپ کو تو وہاں جو enterprise management میں جا کے آپ کو marketing کے کافی concept دیکھنے کو ملیں گے تو marketing کے لیے customer کیا کھاتا ہے کیا پسند کرتا ہے اس کے پاس فارغ اکات کیا ہوتے ہیں اس کے لیئر کب ہوتے ہیں یہ ساری باتیں بڑی اہم سمجھے جاتے ہیں کب customer free ہوگا تو اس لیے اور اس کی income کیا ہے اس کا source of income کیا ہے اس کے پاس time available ہوگا یہ ساری باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں تو marketing کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے demographic information کو اکٹھا کرنا چونکہ اس کا تعلق ہی لوگوں کے ساتھ ہے جس کے ساتھ جا کے اپنے product بیچنا ہے لیکن اگر آپ میرے سے یہ کہیں کہ سر پھر HR HR کو لوگوں نے پسند کیا ہے I agree but HR is second rank I think اس کی وجہ ہے HR کو second rank پہ میں اس لیے رکھوں گا چونکہ وہاں پہ آپ کا concern صرف hiring کے لیے a few people تک ہے لیکن customer ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہیں consumers are so big in number and definitely they are more important than that تو یہ ایک چیز ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں میں اس کو اس طرح سے tackle کرتے ہیں What are you? Thank you very much آپ نے جواب تو دیا اب یہاں پہ بات آ جاتی government policy اب government policy کو ہم جب discuss کریں گے پھر ہم اس کو wind up کرتے ہوئے چلتے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ government policies جو ہے وہ different ملکوں میں different adopt جہاں پہ high birth rate ہے China جیسے ملک میں وہاں پہ سخت بھی کر دی گئی ہے کہ یہ ایک بچے سے زیادہ کوئی پیدا لی کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں ایک trend چلا ہے جس کے چھوٹے گمبے کو روائد دے small family کو آپ prefer کریں تو وہاں پہ اس طرح کا جو ہے ہمارے ہاں trend ہے اور جو کینیڈا ہے سنگاپور ہے آسٹریلیا ہے وہاں پر incentive دیے جاتے ہیں more kids they will offer you the education package ان کی تلیم کا خرچہ اٹھائیں گے باقی وہاں پہ low birth rate ہے تو لوگ چاہتے ہیں ذرا birth لیکن ایک چیز ہے کہ جہاں پہ لوگ 65 سال سے زیادہ عمر کے ہوئے ہیں اور وہاں پہ aging population ہے وہاں پہ retirement age جو ہے اسے encourage کر رہے ہیں کہ وہ بڑھا دی جائے یعنی لوگ جو ہے retirement کے بعد بھی کام کریں گے later retirement بھی جائے کیونکہ ظاہری بات ہے seat cover تو کرنی ہے جب youth نہیں ہوگی تو ظاہرہ جو existing لوگ ہیں وہ زیادہ کام کریں گے اب اس کے بعد ایک چیز ہو رہا جاتی ہے وہ ہے housing اب یہاں ہم نے یہ پہلے کہا کہ جو گھروں کی demand ہے وہ بڑھ رہی ہے increase in demand for new houses government جو ہے وہ نئے towns develop کر رہی ہے private لوگوں کو encourage کر رہی ہے کہ town develop کرے تاکہ demand پوری کی جا سکے کسی بھی طرح سے اچھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ encourage کرتی ہے town developers کو کہ آپ جو ہیں وہ بنا دے town encourage کریں آپ پاکستان میں دیکھ لیں بلکہ بحریہ DHA اور پھر KDA NDA بڑے بڑے نام ہیں جو بڑے پہ مانے پہ جو ہیں وہ development کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے towns develop کیے جا رہے ہیں آگے آجاتا ہے employment government giving advantage and incentive to bring mothers back on the work after marriage and having few children so England UK وغیرہ ہمیں یہ ہے کہ پریفر کر رہے ہیں کہ پڑے لکھے ہوتے ہیں جیسے doctors ہیں engineers ہیں chartered governments ہیں caste governments ہیں تو یہ واپس آجیں کام پر پڑے لکھے ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنی medical life سے تھوڑا time بچا کر profession کو دے سکے تو اس کے بعد ایک چیز جو restriction of social life میں change لانا چاہ رہے وہ یہ ہے smoking کسی طرح سے کم کی جائے smoking worldwide ban اور smoking ban کرنے کے علاوہ smoking کا اشتہار دینا سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ advertisement نہیں دے سکتے آپ اگر اس کی دیں گے تو باہرحال نئے یعنی نسل encourage ہوگی smoking کے علاوہ آپ کہہ سکتے کہ print میڈیا میں اور outdoor میڈیا میں کسی بھی جگہ آپ اس کو نہیں دے سکتے جی منع تو ہم نے اپنے بچوں نے ضرور دیکھی election tobacco company کے آٹ دیکھی ہے پاکسن tobacco company کے آٹ دیکھی ہے تو مطلب means we have watched out many advertisement related with smoking in our ملکوں میں افریقا ہے ایشیا ہے وہاں پہ سکول میلز کا trend پھلایا جا رہا ہے کہ سکول میں جو بچے پڑھنے آتے ان کو ایک پکھانا سکول میں اچھا کھلایا جائے تاکہ بچوں کی جو نیوٹریشن نیڈ ہے وہ پوری اور ان کی growth پہ تر ہو اس کام کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں بڑا چینی شیٹ لیا گیا ہے کہ وہاں پہ وہاں پہ فور جائے ان کو offer کیا جاتا بچوں کو تو یہ بچوں ہم بات کر رہے تھے social factors کی اب یہاں پہ آکے ہمارے pest میں سے دو ایریاز cover ہو جاتے pest میں میں ای کو drop کر دیا تھا چونکہ اکنومکس آپ نے پورا ایک course پڑھا ہو ہے تو اس کو بعد میں میں ٹچ کر لوں گا فاست تیز طریقے سے پیسٹ میں پولیٹیکل cover ہو گیا پولیٹیکل کل میں سارے کرا دیا تھا social میں دونوں کرا دی demographic بھی کرا دی اب چلتے ہم technology کی طرف دیکھتے ہیں پہلے تو اس کو میں فیلحال آپ کی سلائیڈ کو یہاں سے ہٹا رہا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہی رہیے گا اب کافی کام باقی ہے تو ہم اور ویسے بھی مارے پاس تقریبا ون آر بھی باقی ہے تو ہم چلتے ہیں اور دوسری سلائیڈ آن کرتے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ دوسری سلائیڈ آن کرنے جا رہا ہوں وہ کون سی ہیں جو دوسری سلائیڈ ہم آن کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں میں ایک منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ان کو یہ یہ ہماری ایک ایک الوڈ فیکٹر کی یعنی پیسٹ میں ایک 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 دیکھ لیتے پہلے تو میں اس سلائیڈ کو آپ کے سامنے شیئر کر جی ہے میں یہ سلائیڈ آگی جا ایک 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 سامنے جی میں اس کو فسٹ نام دوں گا لیکچر کو یعنی اس ٹاپک کو تاکہ آپ کو جب سلائیڈ اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو وہاں آپ کو مشکل نہ ہو تو یہ اکاون بھی آپ کی جو ہے نا ٹاپک کہہ لیجیے نیکچر کہہ لیجیے اس میں میں ایکالوجیکل فیکٹر کو پرٹیکلر ڈریس کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ کے انوائرمنٹل پلوشن وغیرہ جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہونے اب یہ جو انوائرمنٹل پلوٹرڈ اینڈ ڈس اینڈ آٹ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اندر جو چیزیں آپ کے زیرے بحث آئیں گی ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم آپ کے ساتھ زیرے بحث لائیں گے وہ پہلے تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گرین ہاؤس ایشو جو ہے وہ زیرے بحث لائیں گے گرین ہاؤس ایشو دوسرا مسئلہ یہ کہ کس طرح سے بزنس ایفیکٹ ہو رہے ہیں انوائرمنٹ سے بزنس ایفیکٹ ہو رہے ہیں انوائرمنٹ سے اور انوائرمنٹ ایفیکٹ ہو رہی ہے بزنس سے اس کے بعد ایک ٹاپک ساتھ لے لیں گے چھوٹا سا سسٹینیبیلیٹی 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 کے بعد ہم بات کر لیں گے آپ کے ساتھ جو ہے کیسز کے اوپر جو کہ انوائرمنٹ سے لیٹڈ ہیں تو میں اس کو ذرا یہ اتنا ہی رکھوں گا اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا اس کے اوپر سب سے پہلے بات تو یہاں پہ کرتے ہیں انوائرمنٹ سے مطلق دیکھیں انوائرمنٹ کا جو اشیو ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے کہ ہمارے ہاں گرین ہاؤنس گیسز کا اشیو بڑھا ہے وہ زون لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے اور پرڈک اینیمل پہ ٹیسٹ کی جا رہے ہیں اور آج کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا ٹریک ٹریک ہمارا نہیں ہے اب محول جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا ہے بزنس کو اور بزنس افیکٹ کر رہا ہے محول کو وہ کیسے کہ آج تم پلوٹ کر رہے ہو انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہو ربیش کر رہے ہو اور ہم فل امیشن چھوڑے ہو کل محول ڈیمیج ہو جائے گا جب تو پھر انوائرمنٹل چینجز آ جائیں گی جس سے بزنس پہ بہت برا اثر پڑے گا آج آپ ریسورسز ویسٹ کر رہے ہو کل جب یہ ریسورسز کا شورٹیج ہو جائے گا تو پھر کاسٹ ہماری بڑھ جائے گی تو آج آپ ویسٹ کر لو کل محول آپ کو تنگ کرے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ ڈسٹرکشن کر رہے ہو نیچرل ایپیٹائٹ کو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کبھی جا کے ویڈنس آئے گی کسٹمر میں وہ آپ کے خلاف کھڑا اٹھ کھڑا ہوئے گا اور آپ کی بدنامی لیدہ ہوگی تو پور انوائرمنٹ ریکرڈ کی وجہ سے آپ کا برینڈ بھی جو ہے وہ بھی ہٹ ہوگا تو آپ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں ڈیمیج آپ کی طرف آئے گا لاؤس آف پلانٹ ہوگا اینیمل سپیشز ہوگا کسی وقت گورنمنٹ کی نظر پڑھ گی لیجسلیٹر کی اس نے اٹھا کے آپ کو ناک آؤٹ کر دینا یا آپ کو پینلٹیز تو لہذا ضرورت ہی سمر کی ہے کہ بزنس انوائرمنٹ کو ڈیمیج نہ کرے تو انوائرمنٹ بھی بزنس کے لیے جو ہے وہ پوزیٹیو رہے گا لیکن اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح چلتا رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ چلا رہے ہیں تو پھر پہلے بزنس انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرے گا پھر انوائرمنٹ آگے بزنس کو ڈیمیج کر جائے گا تو یہ کاؤنٹر ایفیکٹ آئے گا کون سا ایسا ہے جس میں کہ اگر ہم ایفرٹ لیتے ہیں تو کون سی ایسی ایفرٹ ہے جس سے انوائرمنٹ جو ہے اس کا ڈیمیج کم نہیں ہوگا اور تین ایسے ہیں جس سے ہوگا ایک سے نہیں ہوگا سوال یہ کہ وہ کون سا ہے جس سے نہیں ہوگا تو وہ ہم دیکھ لیتے آپ میں سے بچے سوال کا جواب اگر دے دیں تو موسٹی بچوں نے جواب جو بیجا ہے بشارت ہیں منصور انساری ہیں فسی ہیں سب نے ای آنسر دیا اسامہ ہے آمنہ زفر ہے منصور انساری ہے تو ان سب نے مجھے ای آنسر بیجا ہے نیتا نے بھی کہ ری برینڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ری سائیکلنگ کا فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے تو آپشن یہی ہے آپ کا بلکو صحیح ہے ری سائیکلنگ کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے آپ میٹیریل ری سائیکل کر لیں گے آپ ڈیزائن ایسا لائیں جس میں میٹیریل تھوڑا یوز ہو اس سے بھی اکلوشن کم ہوگا اس سے بھی کم ہوگا کیرفل پرڈیکشن پلاننگ سے بھی کم ہوگا ری برینڈنگ سے جو ہے نا کوئی اتنا خاص اثر پڑتا نظر نہیں آتا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں آپ تو آ جاتا ہے آپ کا کونسپٹ آف سسٹینیبیلیٹی سسٹینیبیلیٹی پہ ہم دو دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں کرو جو آپ کو چاہیے آپ یوز کریں لیکن آپ ان کو یوز کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا یہ دستیاب رہے جیسے آج کل وہ میں نے کل پر سے ایک پوست لگائی تھی کہ بیس سیکنڈ سابون ملنے کے لیے کہا ہے بیس سیکنڈ نلکہ کھلا رکھنے کے لیے نہیں کہا تو لوگ کیا کریں بیس سیکنڈ کے لیے نلکہ کھول دیتے ہیں تو پانی بہتا رہتا ہے اور وہ سابون ملتے رہتے ہیں یہ نہیں کہا ہم نے کہا جب سابون ملو تو سابون تھوڑا سجیں ٹیپ پہ لگا دو تاکہ ٹیپ بھی دل جائے اور ٹیپ بند کر دو جب آپ کھولو گے تو ٹیپ بھی دل جائے گی یا ہاتھ بھی دل جائیں گے پانی بھی زیادہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں پانی استعمال کریں لیکن اتنا کریں کہ جب بارشیں ہوں دوبارہ پورا ہو جائے لیکن اتنا نہ استعمال کریں کہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا شارٹ پال ہو جائیں اور پھر وہ ہمیں بد دعائیں دے رہی ہوں کہ ہمارے ابباؤ اداد پانی بھی پی گئے مچھلیاں بھی کھا گئے ٹھیک ہے جی اور جو جو فود تھا کھا گئے اب ہمارے کھانے کو بھی نہیں اور پینے کو بھی نہیں تو لہٰذا سسٹینیبیلیٹی کا ایشی ہو جائے کہ ریسپونسیبل کارپرٹ سیٹیزن بنو جس کی میں نے پکچر آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لگائی ہے کہ ذمہ دار شہری بنو اور جو ہے وسائل کو استعمال کو لیکن آنے والی نسبوں کے لیے بچا کے رکھو اب اس میں کیا ہے جی اس میں سیدھی سی بات ہے اگر آپ لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ جہاں وہ ریڈیوز کرتے ہیں ویسٹ پولوشن سے بچھتے ہیں مور پلیزنٹ انوارمنٹ ہوگی ہیلڈیئر انوارمنٹ ہوگا اس کا فائدہ آپ کے ورکر کو پہنچے گا جس کی صحت بہتر ہوگی لوکل کمیونٹی کو پہنچے گا مور 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 پہنچے گا موسیقا 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 اگرام ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو میں نے وہ فائبر آپٹک لگوائی تھی اس لیے کہ پرابلم نہ ہو بٹھ انفورچنیٹ کہ وہ پرابلم پھر بھی ہو گیا تو اب یہ ہے کہ یہ لگیلی ایک سٹینڈ بائی ڈیوائس پڑی تھی تو اس کی وجہ سے یہ کنیکشن میں آپ کو لینے میں فارق ہو گیا کامیاب ہو گیا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں تو میری سکرین شیئر نہیں ہو رہی میری سکرین اس پر ڈیسیبل ہے میں سکرین شیئر نہیں کر سکتا آئی تنک کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ رائٹ دیا ہے دوبارہ رائٹ نہیں دے رہے تو میں اب کیا کر سکتا ہوں پلیز ہوسٹ اگر آپ میری بات سن رہا ہے تو میری سکرین شیئرنگ ہو جائے وہ allow کر دیں سکتا ہوں ERE موسیقی 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 موسیقی